جس طرح ہر چیز کا ایک وقت قدرت کی جانب سے مقرر ہوتا ہے اسی طرح شادی کا بھی ایک وقت گزر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکی جتنی بھی کامیاب ہو مگر جب اس کی شادی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ساری دنیا کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہماری کچھ اداکاریں بھی کامیابی کی سیڑھیاں اس حد تک چڑھ چکی ہیں کہ اتنی بلندی سے ان کو ان کا ایڈیل تلاش کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے اور یہی ان کی شادی کی تاخیر کا سبب بھی ہے آج ہم آپ کو انہی اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے بلبلے کی خوبصورت آئیش اومر نے شعبیس میں اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کے شعبے میں بھی بہت کام کیا ہے اس وقت اومر کے 38 بہارے دیکھ چکی ہیں بلبلے زندگی گلزار جیسے ڈراموں میں یادگار کردار ادا کر چکی ہیں اس کے علاوہ فلم کراچی سے لاہور اور کاف کنگنا میں بھی اداکاری کے جہور دیکھا چکی ہیں اب تک جیون ساتھی کی تلاش میں کامیاب نہیں ہو سکی اور تنہا زندگی گزار رہی ہیں اگرچہ انہوں نے خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے کہ ان کو دیکھ کر قطعی طور پر ان کی اصل اومر کا اندازہ نہیں ہو پاتا خوبصورت انداز و صلاحیتوں سے مالا مال سبا کمر کو دیکھ کر کسی صورت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 35 سال کی ہو چکی ہیں بلکہ جس طرح انہوں نے خود کو منٹین رکھا ہے اس طرح یہ لگتا ہے کہ سبا کمر در حقیقت ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں سبا کمر کی کامیابوں کے جھنڈے صرف پاکستان میں ہی نہیں لہرہ رہے بلکہ بھارت کے فلم ہندی میڈیم میں منجو اداکاروں کے سامنے انہوں نے اپنے اداکاری سے خود کو منوایا ہے بنتی آئی لیو باغی چیخ بے شرم اور ڈائجس رائٹر جیسے مختلف نویت کے کرداروں میں خود کو منوانے والی سبا کمر کو شاید شادی کے لیے اب تک وقت نہیں مل سکا مگر اب ان کے چانے والے ان کو حقیقی دولن کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں مشہور اداکارہ زارہ شیخ نے فلم تیرے پیار میں سے اپنے کیریر کا آغاز کیا اور اس کے بعد چالیس کے قریب فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھائے اور نگاہ ریوارڈ سے بھی نوازی گئی مگر انہوں نے بھی چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود اب تک چیون ساتھی کا انتخاب نہیں کیا ہے اور اب شو بیس میں بھی کم کم کام کرنا شروع کر دیا ہے اسکینڈل کوئن میرا کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے کیپٹر نوید کے علاوہ بہت سارے افراد کے نام میرا کے ساتھ اسکینڈلز کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں مگر عمر کی بیالیز بھارے دیکھنے کے باوجود ابھی تک میرا اپنے ایڈیل کی تلاش میں ناکام رہی ہیں مگر ابھی بھی مایوس نہیں ہیں اور امید رکھتی ہیں کہ وہ جلد ہی اپنا ایڈیل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی ریشم کا شمار پاکستانی شعبیس میں بہت زیادہ معوضہ لینے والی اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پروفیشن کو ہر کام سے زیادہ اہمیت دی اس لیے ان کا نام بڑی سکرین کے ساتھ ساتھ چھوٹی سکرین کی بھی مشہور ہیروین میں ہوتا ہے اس کے علاوہ مورلنگ کے شعبے میں بھی انہوں نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت عمر کی باون بھاریں دیکھ چکی ہیں اور کاموں میں مصروف ہو کر شادی کی طرف دھیان ہی نہیں دی پائیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ دلنگ کا کردار حقیقی زندگی میں کب تک ادا کرنے کی تیاری کرتی ہیں مہوش آیات جو عمر کی سنتیز بارے دیکھ چکی ہیں کامیابیوں کے ایسے سفر پر روا دواں ہیں جس کی خواہش ہر اداکارہ کے دل میں ہوتی ہے تمغہ امتیاز کے ساتھ ساتھ ان کے خاتے میں بلوک بسٹر موویز اور ڈرامو کی ایک لائن ہے مگر اب تک ان کے نظر انتخاب زندگی کے ساتھ کے طور پر کسی پر نہیں ٹھہر سکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا